یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو پڑ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑ کے نبی کی نات لہد میں اتار دو اور دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یاد دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یاد اے موت مجھ کو تھوڑ سی محلت اتار دو اے موت مجھ کو تھوڑ سی محلت اتار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو اور سنتے ہیں جہاں کنی کا لمحہ بہت کتھن لے کر نبی کا نام یہ لمحے گزار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو ماشا اللہ میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ جانبی زہوری نبی کے تفیل ہے یہ جانبی نبی یہ جانبی زہوری نبی کے تفیل ہے اس جانتوں حضور کا صدقہ اتار دو اس جانتوں حضور کی گلیوں پہ وار دو اس جانتوں حضور کے گمت خزرا پہ وار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو پھر کے نبی کی نات لہد میں اتار دو محمد اللہ محمد اللہ یہ جان کیا خوب مقتہ یہ جان بھی زہوری نبی کے تفیل ہے یہ جان بھی زہوری نبی کے تفیل ہے اس جان کو نبی کے ملو نا اس جان کو نبی کے صدقے پہ وار دو سبحان اللہ اور کس کا کھانا اسی کا گیت گانا جان تو دین بھی اسی کی تھی اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور نہ میرے آقا نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتا نہ یہ آسمان ہوتا نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے یہاں کچھ نہیں ہوتا تو میرے رب نے میرے اپنے محبوب کے صدقے میں سب بنا دیا اور ہم کو موقع دے دیا آج کہ ہم اس کے محبوب کے ذکر کر کے اس کو راضی کر لیں اور جب ہم نات سن رہے ہیں تو ایک بار دھیان میں رکھیں کہ جس کان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کھانی جائے کیا وہ کان پھر کوئی مناتے کام سن سکتی ہے جب یہ میوزک ہم ہمارے کان میں آ رہی ہے تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جب آج ہم نات سن رہے ہیں تو ہم میوزک پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں تو آگے جب میوزک بجے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کان نے کبھی نبی کی نات بھی سنی تھی اور اس کو حمیر سنی دعوت اسلام نے کیا خوب کہا کہ اپنے کانوں کی تُو حفاظت کر اپنے کانوں کی تُو حفاظت کر مجدہ بکشس کا تجھے وہ سنائیں گے اور اپنے ہاتھوں کی تُو حفاظت کر جامر کوسر تجھے وہ پلائیں گے اور کاش فرمائے حشر میں آقا آجا شاکر تجھے ہم بچائیں گے آئیے ہم نے تھوڑے جب پہلے ایک بچے سے نات سنی کی آئیے ہمارے پاس ایک اور بچہ ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ سبحان اللہ اس پہ تو آپ زور سے سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ سبحان اللہ کتنا بچہ ہے اور کتنی قرآن کی محبت ہے کہ آ کر خود اس کو قرآن پڑھنا ہے اللہ تعالی ہم میں بھی وہ ذوق دالیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو روزانہ کم سے کم کچھ آیتیں ہی پڑھنے اور اللہ تعالی کے نزدیک وہ عمل بڑا مقبول ہے جو تھوڑا ہو پر ہمیشہ ہو تو ناپے ہم سنتے ہی ہیں ساتھ میں یہ ذوق بھی ڈالیں یہ شوق بھی ڈالیں کہ روزانہ تھوڑا ہی پڑھنے کچھ آیتیں ہی پڑھنے انشاءاللہ پڑھنے سے شروع کریں انشاءاللہ ترجمے کی عادت بھی بن جائے گی انشاءاللہ کوچش کریں گے انشاءاللہ آج کی اس رات کی برکت سے نوری محفل اس محفل نور میں نوری والے آقا کے صدقے میں آپ انشاءاللہ کوچش کریں گے انشاءاللہ اس لئے کہ ہم پر یہ اعضاب رہتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں آتے ہیں سیکھتے کچھ نہیں ہیں تو آج سے انشاءاللہ یہ کوچش ہم کریں گے نا انشاءاللہ اور قرآن کی تلاوات تو کریں گے انشاءاللہ اور پانچ وقت کی نماز کی پابر دی کون پر پانچ وقت کی نماز کی پابر دی کرے گا انشاءاللہ سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں میں بھی اٹھا لیتا ہوں سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکت سے ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم پنج گانا نماز کے پاور بن جائیں انشاءاللہ آئیے بلا تاخیر نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے میں گزارش کروں گا جناب آگا شاہد صاحب سے کہ وہ آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز میں آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب اللہ جو بھی چوکھٹ سے تیری مانگنے والے ہوں گے ہم وہی لوگ زمانے مندرالے ہوں گے پوچھا دو سخنے کہ یارب ہے گناہگار کہاں ذات حق بولی محمد نہ سبھالے ہوں گے کمال خلاف ذات اس کی جماد ہستی حیات اس کی کمال خلاف ذات اس کی جماد ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نساب لایا شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نساب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی ان قلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حددی حضر بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے کا رابر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے وہ شر ہے احکام حق کا عالا وہ خود بھی قانون خود حوالا وہ شر ہے احکام حق کا عالا وہ خود بھی قانون خود حوالا وہ خود بھی قرآن وہ خود بھی قاریب وہ احکام حوالا وہ احکام حوالا وہ خود بھی قرآن وہ خود بھی قاریب وہ احکام حوالا وہ احکام حوالا تائرہ کی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے تیرا قیمبر عظیمتر ہے احکام حوالا وہ احکام حوالا زیادہ بلند حمت بلند ارادہ وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہر ایک پیمبر نحاں ہے اس میں وہ جو میں پیغمبر آئے اس میں وہ ہر ایک پیمبر نحاں ہے اس میں وہ جو میں پیغمبر آئے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی بطن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش ببائی یہ ہی ہے کل کا انات جس کی گینی نہ جائیں صفات جس کی وہ ہی تو سلطان میں باہر و بر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے ماشا اللہ جسے شہے شش جہاد دیکھوں اسے غریوں کے ساتھ دیکھوں جسے شہے شش جہاد دیکھوں اسے غریوں کے ساتھ دیکھوں اے نہ میں کونوں مکاں جو تھا میں کو دال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں تکے جو مزدور شاہ ایسا ناظر نہ دھن سر پراہ ایسا لگے جو مزدور شاہ ایسا ناظر نہ دھن سر پراہ ایسا فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے میرا پیمبر عظیمتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے بودھو نا مجھے جو مزدور شاہ رہی ہے بڑی باغل کرنی ہے مجھے چاہیے کہ آپ سر مل کر ہم سر اتنا سبحان اللہ کہیں اتنا پیار سے کہیں کہ یہ مزدور سننے والے بھی کہیں کہ نیچے اللہ والے بیٹھے ہیں پر آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں پیار سے بودھو نا سبحان اللہ کیا کب نات پڑھ رہے تھے کہ میرا پیمبر عظیمتر ہے اور ہمارا نبی کتنا عظیمتر ہے کہ سارے انبیاؤں کا امام ہے بلکہ کموں بیج بارہ انبیاؤں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر بیجیں اور ہمیں اللہ نے یہ عزاج دیا کہ ہم سرکار کے امتی بن کے پیدا ہو گئے جس کی دعا انبیاء کریں اللہ نے ہم کو وہ عزاج دیا کہ ہم اس نبی کے امتی بن کر پیدا ہو گئے اور اس سے بھی اچھا موقع آج ملا کہ آپ کے عظیم اس نبی کے ذکر کی محفل میں جمع ہو گئے سبحان اللہ بول دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب خالد محمود صاحب سے کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں حدیع ناب پیش کریں سبحان اللہ سلام علیکه يا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ سَلَلَّا عَلَيْكَ يَا سَيَدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ ہے تیری نایات کا دیرہ میرے گھر میں ہے تیری نایات کا دیرہ میرے گھر میں میرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرا ہے میرے گھر میں آتا میرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرا ہے میرے گھر میں میرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرا ہے میرے گھر میں اور درواز پہ لکھا ہے تیرا اس مجرامی بھولے سے نہیں آتا ہے ہاں تیرا میرے گھر میں آتا میرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرا ہے میرے گھر میں انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس وقت قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں میرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرا ہے میرے گھر میں اور مودت سے ہے دل میں میرے اور مانی زیارت کا مودت سے ہے دل میں میرے اور مانی زیارت مانی زیارت ہو جا ایک رنگ کا ایک پھیرا میرے گھر میں میرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرا ہے میرے گھر میں میرا کچھ بھی نہیں ہے سب تیرا ہے میرے گھر میں تیری نایات کا دیرا میرے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ کو جو کچھ بھی ہے تیرا میرا ہے تیرے گھر میرے گھر میں ہو تیرا ہے سبحان اللہ کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا یہ میں گزارش کر رکھا جناب اقبال کانٹریٹر صاحب سے کہ وہ آئے اور سرکار کے بارگاہ میں حضیعہ نار پیش کریں سالہ علیکہ رسول اللہ سالہ علیکہ حبیم اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیرے تیرے ادا سے خدا جانتے ہیں خدا کو دیکھ جانتے ہیں تیرے کہ جانتے ہیں تیرے تیرے جانتے ہیں تیرے منافقوں صحابیوں صحابیوں تیرے خدا 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 کو دیکھا جانتے ہیں تیرے جانتے ہیں تیرے کو دیکھا جانتے ہیں تیرے جانتے ہیں اللہ علیکم السلام جب کوئی سلام کرے سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے انہوں نے سلام کیا اس لئے میں نے سوچا کہ اصلاح کر دوں مجھے بھی تھوڑا سواب مل جائے گا یہ موقع سواب کمانے گا ہے نا کیا کوئی پڑھ رہے تھے کہ حضور جانتے ہیں اور حضور کیا نہیں جانتے ہیں اور کیوں نہ جانے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑوڑو دلود جب سرکار میرے رب سے اتنا قریب تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کم کا فاصلہ تھا تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑوڑو دلود تو جب ان کو سب پتا ہے تو میرے آقا کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آج میرے دیوانیں میری محفل سجا رہے ہیں سبحان اللہ اور وہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں سبحان اللہ تو آپ جھنکر سبحان اللہ کہتے رہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے رہیں اور میرے آقا کو راضی کرتے رہیں مزارش کروں گا جناب تاریخ بھائی سے کہ وہ آئے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کریں تاریخ ملک صاحب تاریخ آدم تاریخ صاحب تاریخ میمن صاحب جو پہلے آ جائے حاضری لگوانی ہیں یہاں آگئے یہ بھی ہماری حاضری ہے اس محفل میں شامل ہونا کیا یہ کم ہے مولود کی محفل کو جو لوگ سجاتے ہیں مولود کی محفل کو جو لوگ سجاتے ہیں فردو سے بلی میں ان کے لیے ہے محل بنائے اللہ نے تو ہم سب یہاں پر آگئے ہم سب اس کے حصہ ہے امام صاحب پلیس کم آنے سٹیج ماشااللہ امام زمیر سطور صاحب ماشااللہ ہم سب اس کے لیے ہم سب اسے مدینہ انشاءاللہ آپ عالیوں کی چہرے کی زیارت کریں ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے سواب ہے موسیقی 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 یہ اتائے یادِ رسول ہے جو یہ درد ہے تو قرارِ جام ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے جو یہ درد ہے تو قرارِ جام ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا تیرے واسطے سے ہے مطمئن تیرے واسطے ہی ملول ہے تیرے واسطے سے ہے مطمئن تیری نگاہ میں آ گیا تُو فیدہ ہے ہور و خسور پر مجھے ناز ذکر ہے رسول پر تیری خلد کیسی ہے تو بتا میری خلد کوئے رسول ہے تیری خلد کیسی ہے تو بتا میری خلد کوئے رسول ہے یہی آرزو ہوں جو سر خرو یہی آرزو ہوں جو سر خرو ملے دو جہان کی آبرو ہے یہ آرزو ہوں جو سر خرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں حلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے یہی آرزو ہوں جو سر خرو ملے دو جہان کی آبرو ملے دو جہان کی آبرو ہے یہ آرزو ہوں جو سر خرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں حلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے یہ بڑے نسیب کی بات ہے تیرے لب پہ انجم خوش نوار یہ بڑے نصیب کی بات ہے تیرے لب پہ انجم خوش نوار کبھی حمد رب جلیل ہے کبھی ناک پا کے رسول ہے کبھی حمد رب جلیل ہے کبھی ناک پا کے رسول ہے میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے بولو نا سبحان اللہ کیا میری زندگی میری آرزو یہ عطا ہے یاد رسول ہے ایک بار اور پیار سے بول دو سبحان اللہ یہ یہاں پر جگہ تھوڑی آگے کھالی ہے اب صحابہ اکرام کی سنت یہ تھی کہ وہ مل کر سامنے بیٹھے تھے تو میں گزارش کروں گا جو لوگ سائیڈ پر ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں انشاءاللہ آپ جب آگے آئیں گے تو آپ کو میں ایک بہت اچھی خبر سناوں گا اور امید ہے انشاءاللہ سننے کے بعد آپ سب جھوم کر سبحان اللہ کہیں گے مجھے بولنے کے لئے یاد نہیں دینانا پڑے گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ززائے خیر دے اسی طرح آپ کو مل کر ساتھ میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اتحاد کی توفیق دے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر ہم سب کب سے تصور میں مدینہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں نا ماشاءاللہ کس کس کو حقیقت میں مدینہ جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج انجومنِ گلزارِ مدینہ کی جانب سے اس محفیلِ نور میں آپ کے لئے ایک توفہ بھی رکھا گیا ہے آپ کو انشاءاللہ آج ایک عمرہ کا ٹکٹ فری ملے گا کسی ایک انسان کو سب نے اس کے سبحان اللہ نہیں کہا سبحان اللہ سپائے سینکلی ریشٹورنٹ ہیمشنٹ میں ہے ان کی طرف سے یہ ٹکٹ سپونسر ہے انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو ریفن ملے گا جو آپ کو بھر کر دالنا ہے قرآن لازی کے ذریعے انشاءاللہ جس کا ملعبہ ہوگا انشاءاللہ اس کو یہ توفہ انشاءاللہ آج اس محفیل کی برکت سے بھی لے گا سبحان اللہ دیکھیں برکتیں میرے آقا کی ملات کی برکتیں دیکھو لوگ کہتے ہیں اس محفیل میں برکت نہیں ہوتی آپ دیکھیں یہاں پر لوگ عمرہ کیلئے بھی جاتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے حصلِ مراد حاضری اس پاک دھر کی ہے اور عارضو ہے میری میرے آقا عارضو ہے میری میرے آقا ملکر ہم سب مدینہ کو جائیں عارضو ہے میری میری آقا ملکر ہم سب مدینہ کو جائیں دھوم اسے نکلے ہم اپنے گھر سے اور شہرِ مدینہ بلائیں اور اس مدینہ کی کیا بات ہے یہ جو دیر جہاں وہاں سے جا کر آئے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے اور ابھی جو کچھ دن پہلے جا کر آئے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں علیاز بھائی جو اس پیلر کے پیچھے میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ دن پہلے ہی مدینہ کی حاضری عمرہ کر کے اور مدینہ کی حاضری کر کے آئے ہیں ہم ان سے بعد میں پوچھیں گے کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے تو اب اس تصور کے سفر کو جاری رکھنا ہے اور اب تو آپ اور جھوکا سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ یہ سوچیں کہ جتنی پیار سے سبحان اللہ بولیں گے اتنے آپ کے عوض بڑھتے جائیں گے ٹکٹ نکلنے کے انشاءاللہ تب آپ کو اور پیار سے سبحان اللہ بولنا ہے انشاءاللہ آپ بولیں گے نا سبحان اللہ تو آئیے میں گزارش کروں گا ناکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب شوقت صاحب سے کہ وہ آئے اور سرکار کی بارگاہ میں حدیعہ ناب پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفی مرحبا مرحبا عزمد مصطفی مرحبا مرحبا اسلام علیکم تو سماتھ ہمائیے گا انشاءاللہ اور آپ پہ کچھ ہوں گے جوشی پڑھئیے سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حقیقت میں حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کھرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کھرتے جو یاد مصطفہ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے کرتے حقیقت میں زبان پہ شک وائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ لیوہ ہم سے دھبرایا نہیں کرتے حقیقت میں موسیقی 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 ہر نادا جا قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا موسیقی نہیں کرتے حقیقت میں یہ دربارے محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربارے بار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیری بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں یہ دربارے رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربارے رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہاں 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 دامن کو ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفہ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے محمد مصطفہ کے باغ کے سب پھول پھول ایسے ہیں محمد مصطفہ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مجایا نہیں کرتے جو پھول پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے حقیقت میں سلام علیکم ماشاءاللہ 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 یہ تھی جناب شوکر صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ آبیاں میں بارگاہِ مقصودِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت بڑا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ زمین و زمان تم ہارے لیے مکین و مکان تم ہارے لیے ہم آئے یہاں تم ہارے لیے اُٹھیں بھی وہاں تم ہارے لیے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزارش کریں گے کریٹیکٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب اعجاز خان صاحب جن کے لیے اتنا کہنا ضروری میں سمجھوں گا کہ نات سننا نات پڑھنا شاید آسان لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سمندر میں سے موتیوں کو نکال کر نات کی لڑی میں پیرونا یہ انہی کا خاصہ ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں ہمارے مزرگ کے لیے کر سہا ہوئے جناب اعجاز خان صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت اسلام علیکم اسلام علیکم یہ نات میری اکتازہ نات ہے یہ سرکار کی انتظار کی نات ہے ہم سب ہر وقت رات کو سوتے وقت خاص طور پر جن کے اندر عشق کی چنگاری ہوتی ہے وہ حضور کا انتظار کرتے ہیں نہ جانے کون سی رات ہو کہ اس کی ظلمتوں میں نور کا سپیدہ نمودار ہو اور نور کی زیارت ہوتے ہیں یہ اس زیارت کی تیاری کی خیالات ہیں ملازہ فرماتے ہیں سنا ہے سرکار آ رہے ہیں سنا ہے سرکار آ رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بچھا کے رکھنا سنا ہے سرکار آ رہے ہیں تو اپنی آنکھیں بچھا کے رکھنا نہ آج شب ایک پل بھی سونا نہ آج شب ایک پل بھی سونا دلوں کے دنیا جگہ کے رکھنا نہ آج شب ایک پل بھی سونا دلوں کے دنیا جگہ کے رکھنا خضور کا انتظار کرنا قریب ظلمت نہ آنے پائے خضور کا انتظار کرنا خضور کا انتظار کرنا قریب ظلمت نہ آنے پائے بجھے نہ فانوس چشم تر کے بجھے نہ فانوس چشم تر کے چراغ دل کے جدا کے رکھنا بجھے نہ فانوس چشم تر کے چراغ دل کے جدا کے رکھنا یہ عشق آنکھوں سے جاری رکھنا درود رہنا دلوں سے پڑھ دے یہ عشق آنکھوں سے جاری رکھنا درود رہنا رہنا دلوں سے پڑھتے ضرور آئیں گے آج شب وہ دلوں نظر کو نہا کے رکھنا ضرور آئیں گے آج شب وہ دلوں نظر کو نہا کے رکھنا ہماری پلکوں پہ چل کے آئیں تو ہر پلک جگ جگ مردانا ان سے ہماری پلکوں پہ چل کے آئیں تو ہر پلک جگ جگ مردانا ان سے پلک پلک پر نقوش ان کے بنیں گے بنیں گے جو وہ سجا کے رکھنا پلک پلک پر نقوش ان کے بنیں گے جو وہ سجا کے رکھنا نصیب جاگیں گے آج سب کے جو آج آئیں حبیب رب کے نصیب جاگیں گے آج سب کے جو آج آئیں حبیب رب کے دلوں کو دنیا سے خالی کر کے انہیں کو دل میں بسا کے رکھیں دلوں کو دنیا سے خالی کر کے انہیں کو دل میں بسا کے رکھنا نزول رحمت کا ہو رہا ہے دلوں کے کش کو کھول دا نزول رحمت کا ہو رہا ہے دلوں کے کش کو کھول دا اب کسی میں انوار آ رہے ہیں کسی میں انوار آ رہے ہیں دلوں کے پردے اٹھا کے رکھنا کسی میں انوار آ رہے ہیں دلوں کے پردے اٹھا کے رکھنا کرم کرم کے موتی لٹائیں گے وہ وہ آج دامن بھریں گے سب کے دلوں کے دلوں کے دامن کش آدھا کر کے انہیں کے آگے بچھائے رکھنا وہ ان کے چہرے کی روشنی سے ہر ایک گوشا چمک اٹھے گا وہ ان کے چہرے کی روشنی سے ہر ایک گوشا چمک اٹھے گا جو ان کے انوار دیکھنے ہوں تو سائی شم بجھا کے رکھنا جو ان کے انوار دیکھنے ہوں تو سائی شم بجھا کے رکھنا جو دیکھا ان کی وہ قالی ظن فیں دمک سا چہرہ چمکتی آنکھیں جو دیکھو ان کی وہ کالی ظن فیں دمک سا چہرہ چمکتی آنکھیں مکتی آنکھیں مٹانا سب کے نقوش دل سے مٹانا سب کے نقوش دل سے انہی کا نقشہ جمع کے رکھنا مٹانا سب کے نقوش دل سے انہی کا نقشہ جمع کے رکھنا مکتی آنکھیں مٹانا سب کے نقوش دل سے وہ مہرباں ہو کے جب یہ پوچھیں بتاؤ اجاز کیا طلب ہے وہ مہرباں ہو کے جب یہ پوچھیں بتاؤ اجاز کیا طلب ہے تو پائے اقدس کو تھام لینا تو پائے اقدس کو تھام لینا زبان پہ دالا لگا کے رکھنا تو پائے اقدس کو تھام لینا زبان پہ دالا لگا کے رکھنا سوکھ لیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازیں سوکھ لیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازیں ناتِ مصطفیٰ جس نے ایک بھی لکھی ہوگی ماشاءاللہ حضرت کی تو پوری کتاب ہے اور سوکھ لیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازیں ناتِ مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی آپ سن بھی رہے نا اور آپ نے تو بہت سنی ہے ماشاءاللہ اور حضرت نے اپنے کلام میں ایک شعر پڑھا کہ نصیب جاگیں گے جاگ جائیں سب کے جو آئے حبیب رب کے نصیب جاگ جائیں سب کے جو آئے حبیب رب کے نصیب جاگیں گے آج سب کے جو آج آئے حبیب رب کے دلوں کو دنیا سے کھالی کر کے انہیں کو دل میں بسا کے رکھنا یہ شعر محبت کا تو ہے ہمارے لئے اسلاح کا بھی ہے کہ جب تک دل میں دنیا کی محبت بھری ہوگی نبی کی محبت کہاں سے جائے گی نبی کی محبت کو دل میں دال لو دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ جو کلام ہے اس کو سن کے بھی ہماری اسلاح ہوتی ہے اگر ہم بہت سے سنے تو تو انشاءاللہ آئیے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو آگے لے کہ چلتے میں گزائش کروں گا جناب تاریخ ملک صاحب سے کہ وہ آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حد اینار پیش کریں تاریخ ملک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاریخ ملک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جن کا بھر دنیا میں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کیسے کندر ہے وہ لوگ خدا شاہد 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 کیسے کندر ہے جو سرورِ عالم کا ملاد بناتے ہیں میں خاروں چلے آنا میں خاروں چلے آنا میں خانای سرور میں میں خاروں چلے آنا میں خانا سرور میں وہ جانِ کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں وہ جانِ کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں اور ملا دے منانا تو ہے حکمِ خدا وَلْدِينَ مِلَاد بَنَانَا تُو ہے حکمِ خدا وَلْدِينَ اس جشن کو تو ہم بھی ہر سال مناتے ہیں اس جشن کو تو ہم بھی ہر سال مناتے ہیں اس بات پہ جیتے ہیں کہہ دے کوئی یہ آ کر ہر سال مناتے ہیں کہہ دے کوئی یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تدبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ہم حضرت علامہ و مولانا مفتی قبر احمد صاحب کی بلا مدد ذلالعالی کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے اس محفل کو آگے لے کے چلتے ہیں ہمارا سفر جاری ہے ہم تصفر میں مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو سفر جندی ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اگلے نعات کا اگرات آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ اور تھوڑی چھوٹی اب نعات پڑھے تاکہ ہمیں علماء کے بیان سننے کا موقع ملے اور ہم کچھ سیکھ سکے یہاں پر انشاءاللہ تو آئیے اب میں گزارش کروں گا جہاں before inviting our next نات خانہ on the stage he's a youngster as we would say because so far جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے نات پڑھتے ہیں but we want to tell everybody that نات is something it's not only for big people but it's for all the ages especially for our youngsters our youth our teenagers because this is the age right now where they get carried away with so many different things going around it's like it's like a jungle out there for our youngsters our youth but with a youth like this inshallah we have our inspiration and i would like all the parents here who are sitting here to encourage your kids encourage your child to go to a masjid where there there is a maulud where is the maulud for the maulud because there are masjid out there some places which they don't allow for the celebration of maulud the nabi sallallahu alayhi wasallam and they think they can put the law of rasulullah sallallahu alayhi wasallam without praising rasulullah sallallahu alayhi wasallam we have to think about it how are we going to love somebody if we don't know him can you love somebody without knowing him do you love somebody out on your next street who you don't know no right you know somebody in your house why you why you love them because you know them you spend your time with them that's how you love them so to love rasulullah sallallahu alayhi wasallam we have to learn about the life of rasulullah sallallahu alayhi wasallam we have to learn about the teaching of rasulullah sallallahu alayhi wasallam we have to learn about the sunnah of rasulullah sallallahu alayhi wasallam this is a procedure and where is this been teached in the masjid of ahl sunnah wal jama'at where there is the program for maulud because in the program of maulud what we do we teach the love of rasulullah sallallahu alayhi wasallam and this is such a blessed mefil one night rasulullah sallallahu alayhi wasallam came out of his room and he saw his companions gathered together they were sitting rasulullah sallallahu alayhi wasallam came to them and asked them oh my companions what are you doing take a oath on what are you doing companions were amazed that rasulullah sallallahu alayhi wasallam came out of his room they said oh rasulullah sallallahu alayhi wasallam we were sitting gathered here to praise allah subhanahu wa ta'ala for that he gave you as a prophet among us why were they praising him وہ لوگ اللہ کی اللہ کا شکر ada کر رہے تھے کہ اس نے سرکار sallallahu alayhi wasallam کو ان میں سے نبی بنا کے بھیجا so rasulullah sallallahu alayhi wasallam said them you know why did i ask to take an oath for this thing it's not like i don't trust you he said i trust you but i took the oath from you because jibra'il came to me and he said allah is boasting pride among these angels for this mantle you are doing over here so alhamdulillah with the sadhka with the blessing of rasulullah sallallahu alayhi wasallam we have the privilege today to follow that sunnah of sahabai kram that we have gathered here today praising allah subhanahu wa ta'ala thanking allah subhanahu wa ta'ala and praising rasulullah sallallahu alayhi wasallam so our next naat kaan is a youngster inshallah so without any delay i would like to call hamdan sakrani to come on the mind and recite the naat of rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahal 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 salahu alayhi wasallam shahal shahal مولای صلی اللہ علیہ وسلم محمد سیدالکونینی وآثاکانینی والفریقینی من عرب ومن آجامی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً آنا حبیبی مولای صلی اللہ علیہ وسلم 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 دائماً آباداً آنا حبیبی مولای صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا ہے اس پہ تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ تھگ ہیں انسان لگ رہے تھگ ہیں نہیں نا مدینی کا سفر اور میں امدیدان امدید ہے نا زبی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ پرم کو تھکنا نہیں ہے تیرے تکبیر اللہ ورکار رسال یاد تیرے حیدری تیرے تحقیق آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو عشق مصطفیٰ زندہ کی قبول ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو لوگ تھک رہے ہیں ان کے لئے کچھ ریفرشمنٹ بھی ہیں پر گزارش یہ ہے کہ محفل خراب نہ ہو بس آپ جائیں بھار سے مٹھا لے کر آیا آپ کو ابھی نہیں یہ نہیں کہ آپ کو جانے کی ازازت دے آپ کو صرف بتا رہے ہیں اس لئے کہ آپ جائیں گے مٹھا کھائیں گے اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج مدینہ کا ٹکٹ بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں وہ پیپر آپ کے پاس آئے گا جس میں آپ کو آپ کا نام بھر کے انولپ میں دال دینا ہے انشاءاللہ اور آخر میں انشاءاللہ علماء اکرام کے ذریعے قرآندازی کے ذریعے آپ کا نام نکالا جائے گا اب تصور میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اور رات کو جانے سے پہلے کسی ایک کے ہاتھ میں ٹکٹ ہوگا پر کسی ایک کے ہاتھ میں یہاں سے انشاءاللہ سپائسر کری ریسٹورنٹ کے سپانسر کی آور ٹکٹ ملے گا پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں اس ایک کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب بھی جائیں گے آرزو ہے میرے آقاں مل کر ہم سب مدینہ کو جائیں تو انشاءاللہ ہم سب بھی مدینہ کو جائیں گے آئیے سفر کو جانی رکھتے ہیں میں گزارش کروں گا جناب انور برحانی صاحب سے کہ وہ آئے اور صدقاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ نار پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لہ نہیں ہوتا السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا بہت بے پراری کے عالم میں مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا گناہ گار امید رکھتے ہیں سفارش کریں تجھ سے امت کی آقا تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا میری مشجلیں گر میرا امتہا ہے تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں کو گھتا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میری مولا مجھے بھی مدینہ آمین اللہ بلکھن میرے اگر میرے سبحان اللہ بولو نا آمین تو کیا خوب دعا ہے مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا اور گھبراوں نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے گھبراوں نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے ہم مسجد نبیوی کے دیکھیں گے مناروں کو اور گمبدِ خزرہ کے پر نور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے آمین اور اب مدینہ کا سفر قریب آ رہا ہے سمل جائے دلِ مجھتر مدینہ آنے والا ہے سمل جائے دلِ مجھتر مدینہ آنے والا ہے اور شاعر نے اور بھی خوب کہا کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجھتر مجھتر